اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دیشی کوکنگ فور در بگنرز میں خوش آمدے انشاءاللہ آج میں آپ کو ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھی ریسیپی بتاؤں گی اور جب آپ بنائیں گے تو یقین کریں بہت آسان ہے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا اور لوگ بہت خوش ہوں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ نے ان کو اتنا اچھا کھانا کھلایا یہ ہے میٹ لوف with eggs آپ نے میٹ لوف بہت کھائوں گے امریکن سٹائل کے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ وہ جو گرائنڈ کر کے بیک کر دیتے ہیں چیزیں ڈال کے لیکن یہ جو ہے یہ تھوڑا دیسی ٹچ کے ساتھ ہے اور یہ بہت اچھا بنتا ہے اور خاص کے دعوتوں وغیرہ میں اس کی پریزنٹیشن بہت اچھا ہاتی ہے کیونکہ یہ جو قیمہ ہے تقریباً دو پورڈ ہے اس کو اندر ہم ایک کو لپیٹتے ہیں پورا مسالہ لگائیں گے اس میں اور پھر ایک کو لپیٹ کے بیک کر دیں گے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر دعوت ایک دو دن کے بعد بھی ہے تو آپ جیسے آج سارا مسالہ لگا کے مرینیٹ کر کے تیار کر کے اس کو بیکنگ ٹرے میں رکھ کے اتھ کور کر دیں اور اس کو فریج میں رکھ دیں اور جس دن آپ کو بنانا ہو آپ ایک دو دن کے بعد نکالیں اور اس کو جو ہے اون میں ایک گھنٹہ تقریباً لگتا ہے آپ کو پلٹنا پڑتا ہے اور اس کو بیک کر دیں بہت اچھے سے ریڈی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تو جو ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس تقریباً دو پونڈ لہم کا قیمہ ہے آپ کو اسا بھی قیمہ لے سکتے ہیں چکل لے سکتے ہیں یا جو ہے گائے کا لے سکتے ہیں لیکن میں یہ لہم کا قیمہ لیا ہے اچھے لہم کے قیمے کے ساتھ میں نے تقریباً دو چھوٹی پیاز میں نے اس طرح دیکھے چاپ کر لیا کیونکہ یہ سارے قیمہ کے اندر جائے گا تو جتنی باریک آپ کاٹیں گے اتنی ہی اچھا رہے گا کیونکہ اگر موٹا ہوگا تو پھر قیمے سے نکلے گا جھڑ جھڑ کے اچھا دو میں نے یہ دیکھیں نا ہری مرچیں یہ میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے آپ اس سے بھی باریک کاٹ سکتے ہیں تو آپ کاٹ لیجئے اتنا اچھا ہوگا نا اچھا یہ میں نے جو ہے دیکھیں یہ میں نے جو ہے ادرق کو چاپ کیا ہوا ہے اور یہ جو ہے لہسن دونوں کو چاپ کر لیا نا آپ کو لہسن کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں یہ ادرق کے نا تو دو انچ تین انچ کے قریب ادرق کا ٹکڑا ہے اور پانچ چھے جوے لہسن کے میں نے اس طرح چاپ کر لیا نا باریک باریک آپ اس کو چاہیں تو ہاون دستے میں کوٹ لیں فریشلی اور جو ہے تقریباً جو ہے ہاف گردی جو ہے میں نے جو ہے یہ دھنیا اس کو باریک کاٹنے کی کوشش کی ہے یہ ہے نا اور یہ جو ہے یہ میں آپ بتاؤں یہ جو ہے تلیوی پیاز ہے یہ جو بزار کی تلیوی پیاز ہے یہ وہ ہے نا اگر آپ خود سے گھر میں فرائے کر کے ڈال سکتے ہیں اس کا بھی بہت اچھا آتا ہے لیکن اس وقت یہ جو ہے جیسے اگر آپ کو ایزی کرنا ہو تو پھر آپ بزار کی تلیوی پیاز ڈال سکتے ہیں نا اس سے بھی گزارہ ہو جاتا ہے نا تو ایک اور پھر میں بتا دیتی ہوں دو پونڈ ملہم کا قیمہ ہے دو چھوٹی پیاز میں نے کاٹ کے رکھے باریک اپنے طرف سے بہت باریک کاٹی ہے دو چھوٹی مرچے ہیں اور دو ٹیبل سپون میں نے یہ تلیوی پیاز لیے ادرک تین انچ کے قریب پر ٹکڑے کے ادرک کو دیکھیں باریک باریک چاپ کر لیے اور اسی طرح لہسن کو باریک باریک چاپ کر لیے اور ہافہ بنچ کوری انڈر ہے نا دھنیا اس کو میں نے باریک کر لیے اچھا چھے ابلیو انڈے لیے جو انڈر انڈر رکھیں گے ہم اس طرح بنائیں گے کہ چھے انڈے کر کے بنائیں گے تو بہت لمبا بن جائے گا تو ہمیں یہ کروں گے کہ تین انڈے میں رکھوں گے پھر تین انڈے کر کے دو درمیانے سائز کے حلوو بنائیں گے انشاءاللہ پہلے یوں تین لائن سے رکھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گی اچھا یہ سارا مسالہ ہے نا یہ مسالہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہے میرے پاس نمک میں نے ہافہ ٹی سپون لیا آپ اپنے طرف سے لیجے گا اور ہاف ٹی سپون میں نے اپنی حلدی لیے ہاف ٹی سپون میں نے اپنی یہ جو ہے پسیوی لائن مرچے لیے اور ہاف ٹی سپون جو کرش لائن مرچے ہوتی ہیں وہ لیا نا اگر آپ اس میں سے آپ کو مرچیں کم لینے کرنی ہو تو یہ علی ہٹ آئے گا اور اگر پھر اور کم کرنی ہو تو پھر یہ علی ہٹ آئے گا گرین بلکل مت ہٹ آئے گا گرین کی سے خوبی بہت اچھا آتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے گھر کا بناوا سپیز زیرہ پیس کے رکھتی تھی میرے میں اور یہ بہت کام آتا ہے آپ بھی پیس کے رکھیں اور اسے اگر آپ سبزوں میں ڈالیں اور جو ہے اگر آپ کچھ بھی جیسے بنائیں نا جیسے رائتہ بناتی ہیں تو اس کے اندر اس کی بھونے ہوئے زیرے کی بہت اچھے خوش بھی آتی ہے تو اس کو ایک بار بھون کے پیس کے رکھ لیں ڈبیں بن کر کے تو وہ اچھا رہتا ہے اچھا یہ بھی گھر کا بھونہ ہوا دھنیا ہے نا دھنیا موٹا دھنیا گھر کا بھون کے پیسا ہوئے نا یہ دو ٹی سپون بھر کے لیے یہ ون ٹی سپون ہے یہ دو ٹی سپون ہے یہ ون ٹی سپون ہے اور یہ ساری half half ٹی سپون مسائلیں اچھا یہ سارے مسائلیں پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ جو میں نہیں ہرا مسائلیں یہ بھی سارے اس کے اندر جائے گا اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گا تاکہ جو ہے بہت اچھے سے مکس ہو جائے اس کو ہاتھ لگانا پڑے گا نہیں تو پھر جو نہیں اس کو اچھا مکس نہیں ہوگا چمچ سے شروع میں آپ کر سکنا ہے لیکن آخر میں دیکھنے کے لیے کہ ایسا بنائے آپ کو ہاتھ لگانا پڑے گا تو ہاتھ اچھے سے دھو کے لگائیں اور بلکہ میں تو جب بھی کھانا برانے کے لیے آتی ہوں بلکہ کچن میں آتی ہوں تو سب سے پہلے ہاتھ ہوتی ہوتی ہوں تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کیا کے چیزیں ٹیسٹ کر رہا ہے کیا کرنا ہے گھر میں صفائی شروع کر دی تھی اور کچھ گردہ گرد نظائے تو ہم نے وہ پوچھنا شروع کر دیا ہوتا ہے تو ہاتھ ہمیشہ جب بھی کچن میں ہیں اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں اور ہاتھ اچھے سے واش کریں اور پھر اس کے بعد کھانا برانا شروع کریں اور اللہ کا نام دکھے کریں شکر گزاری کے احساس کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ہم کھانا بنا رہے ہیں تو پھر میں اس کو میرینیٹ کر کے پھر آپ کو دیکھتی ہوں اسلام علیکم یہ دیکھیں ہمارا قیمہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے اچھا میں نے اس میں ایک تھوڑا سا پارٹ لے کے فرائی کر کے دیکھ لیا کہ نمک مرس وغیرہ کیسے تو مجھے بلکل ٹھیک لگ رہے ہیں لیکن ایک بات یاد کی گئے چونکہ یہ لہم کا قیمہ ہے تو اس میں فیٹ بہت ہوتا ہے آپ کو بتائیں لہم میں فیٹ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے اس میں کچھ بھی فیٹ نہیں ڈالا ہے جیسے اگر یہ بیف کا قیمہ ہوتا تو آپ کو لازمیس میں دو تین ٹیبلو سپون آئل یا بٹر یا پھر آلیو آئل جو بھی ڈالنا ہوتا کیونکہ پھر وہ ڈرائے ہو جائے گا اور جو ہے آپ کا بلکل ڈرائے آئے بنے گا تو لہم کی قیمہ میں اس لئے کہتے ہیں کہ لہم کی قیمہ کے چپلی کماب بھی بہت اچھے لگتا ہے کیونکہ اس میں ٹھیک تھاک فیٹ ہوتا ہے اچھے چونکہ فیٹ ہوتا ہے تو بہت اگر اس کو ہم جب مکس کر رہا ہوتا ہے تو وہ الگ الگ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو پانی ڈالنا میں نے پانی ڈالنا اس کو مکس کرنے کے لئے تو تھوڑا میں نے تقریباً میرے خان میں تین ٹیبل سپون پانی ڈالا تاکہ یہ اس طرح جوڑ جائے تو یہ آپ کو دیکھنا ہوں گا آئل نہیں ڈالے گا بلکل اس میں کیونکہ اس میں ٹھیک تھاک ہو جب آپ بے کریں گی تو کوشش چاہیے گا ایسی ٹرے میں بے کریں جس میں نیچے تھوڑا سا اسپیس ہو آئل گرنے کی کیونکہ اس میں آئل نکلے گا کافی نکلے گا تو اگر آپ کو جو ہے نکال کے یا تو پھیک دیجے گا یا آخر میں نکال کے پھیک دیجے گا تو یہ جو ہے اب میں اس کو میرینیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے اس کا ٹیسٹ وغیرہ سب چیک کر لیا اور میرینیٹ کر دوں گے ایک دو گھنٹے کے لئے جتنے بھی دیر کرنا ہے کیونکہ مجھے ایک دو گھنٹے کے بعد بنانا ہے تو پھر اس کے بعد بلکہ ایسا کرتی ہوں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسا بنا رہے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں پورا بنا کے پھر ہم اس کو سیف کرتی ہوں کیونکہ بے بیک نہیں کریں گے تو جب ہم اس کو بنا لیں گے تب بھی یہ میرینیٹ ہوتا رہے گا تو جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح لگتی ہوں دیکھیں ہمارا میٹ بہت اچھے سے مرینیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی ہم تقریباً دو بنائیں گے تو میں دیکھتی ہوں شاید پھوڑا زیادہ ہوں تو یہ دو ہم نے لے لیا اس کو پھر ہم پھیلائیں گے اس طرح بنا کے بیسیکلی ہم کو ایسا دو بنانا ہے اس طرح کا جس کے اندر ہم انڈے رکھتے ہیں اس کو پھر ہم پھیلائیں گے دیکھتا کریں یہ بیکنگ پریر میرے پاس اس کو پر میں نے فائل لگا لیا تاکہ اس کے اندر میں بیک کر دوں ایسا پھر اس کے اندر ہم ہم انڈے رکھیں گے اپنے دو ہم اس کو یوں پر سے موڑ رہے ہیں موڑ بنا لیں گے اچھا تھا خوبصا سا بنا کے اگر چاہیں تو اس کے پر آئل بھی لگا دیں تو اس سے تھوڑا سا چمک آ جائے گی لیکن یہ چونکہ لہم کا پیمہ ہے تو لہم میں ٹک 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 آئل ہے جیسے مجھے لگ رہے کسے اندر فائٹ پارٹ ہے لہم کی قیمہ سے یہ مزے دار بنتا ہے کیونکہ اس میں فائٹ ہوتا ہے لہم میں ٹک 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 آئل ہے اگر آپ کو کباب کے لئے جب بھی بھی قیمہ لینا ہو تو آپ کوشش کریں کہ لین قیمہ نہیں لے کیونکہ لین قیمہ میں پھر مزال نہیں آتا ہے دیکھیں ہمارے قیمہ تیار ہو گیا اب ہم ٹکڑ ٹکڑ کریں گے اس کو ملیوں لک دیتیوں اسی طرح پھر میں اس کو فریج میں بھی رکھ سکتی ہوں اگر اوپر سے چاہے تو میں اوپر سے بعض اقت تل لگا دیتیوں تو ایک ڈیفرنٹ سا تیسٹ آجاتا ہے اب ہم تیکیم لگائیں گے اور باقی جو بچ گئے وہ میں کباب بنا کر کھا لوں گے بڑے اچھے کباب بنتے ہیں چپلی کباب کی طرح چاہے تو ٹاماٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اس کو کنٹرول کر کے ضرور بنایے گا یہ اور اس کو پھر جب یہ بن جائے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو اس کو یوں 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 کاٹ دیں گے تو آپ کو ایک سلائسز کی طرح پر مل جائے گا جن لوگوں کو اور اچھا لگتا ہے بھی اوپر قیمہ اور بیچ میں جو ہے اندے اوبلے وے اور اگر آپ لوگوں کو اوبلے و اندے پسند ہے تو یہ بہتی پسند آئے گی ایزی ہے بہت ایزی دیکھیں میں نے بس مسالہ ملایا اور پھر اس کو بیک کر دوں گی ہیلتی بھی ہے اس میں کوئی اتنا اوائل بھی استعمال نہیں ہو رہا تو اگر بعد میں آپ کو کور کرنے پر مشکل ہو تو آپ تھوڑا سا اور لے یوں کور کر لے تھوڑا ساور لگانے ادھر تاکہ اچھے سا ہی کور ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے دو بہت اچھے سا پھر اس کو کر دیں گے اگر اتنا اچھا نہیں ہو رہا تو اس کو پانی لگا کے بھی آپ تھوڑا سا بیٹھا سکتے ہیں پانی لگا کے بھی آپ اس میں سے پک جاتے ہیں یہ دیکھیں بن گیا یہ اسلام علیکم دیکھیں ہمارا میٹ لوگ جو ہے ایک سائیٹ سے پک چکا ہے بلکل اچھے سے تو ہم پلٹ کے اس کو دوبارہ پہلے ہم نے کیا ہے تقریباً ایک گھنٹہ لگا اس کو بیٹھ کرنے میں کیونکہ میں نے تھوڑا سو لٹ بھی کیا تھا اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ تیز پر بھی کر دیں لیکن مجھے لگتا ہے تیز کرنے سے پلٹ ہو گیا تو میں اس کو پلٹ دوں تو جو ہے یہ اس کو پلٹ دیتے ہیں اور دوسرے سائٹ سے پھر ہم اس کو پکنے دیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کو دونوں سائٹ سے پک کریں پھر کاٹ کر دیں گے سالکھوں دیکھیں ہمارا بزیدار سا میٹ لوگ تیار ہے اب میں آپ اس کو کاٹ کر دیں گے یہ دیکھیں میں نے میٹ لوگ کاٹ کے دکھایا ہے آپ کو کتنا خوبصور لگتا ہے اندر سے اسی طرح آپ بھی کاٹے گا اچھا میں نے ابھی اس سے فیک سلائز کاٹ دیں گے کیونکہ ابھی مجھے اپنی فرینڈ کے لے کر جانا ہے اور اگر میں ساری سلائز کاٹ دوں گے تو ٹھنڈ ہو جائے گا لیکن آپ اسی طرح ایب لانگ کر کے یوں یوں نا اتنے بڑے بڑے جتنے بڑے آپ کو کاٹنا ہو کاٹ کے رکھ دیجئے گا اور یقین کیجئے سب کو بہت پسند آئے گا اور جب آپ اس کو سرف کیجئے گا تو اس کے ساتھ یا تو پوٹائٹو چپس رکھ دیجئے گا یا پھر یہ کہ اسٹر فرائی ویجی کے ساتھ سرف کیجئے گا اور اس کے بیٹ بنا کے پھر اس کے اوپر میٹ لوگ رکھ دیجئے گا تو ضرور بتائے گا آپ کا کیسا بنا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھی ریسیپی اور کسی اچھی بات کے ساتھ واسلام علیکم اللہم راپیتو